سلام علیکم جی میں ہوں ماری علیہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل والدین سے اگلی ملاقات گھر میں کروں گی زارہ کازمی کا انتظار ختم ہو چکا ہے بچی کی کسی بھی صورت زہیر سے نظریں چار نہ ہو پائیں جس صاحب کا بڑا حکم زارہ کازمی اپنے گھر جانا شاتی ہے لیکن وہ زہیر سے اس وقت بہت ڈری ہوئی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی سچائی بیان کر دی ہے زہیر کو عدالت میں نیا ڈراما کرنے کا حکم اگلے ہفتے آخری حملے کی تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں ویڈیو جی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہے تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ جب ان کے حاصل چیز یعنی کہ زارہ کازمی جاتی بھی ان کو نظر آ چکی ہے کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو انہوں نے اب عدالت میں ڈرامے بازی کرنے کا جو ہے پلان بنا لیا ہے جس کو ہم آج کی ویڈیو میں بے نکاب کریں گے زارہ کازمی کیس کا فیصلہ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے وہ آ جائے گا بودھ بہت امپورٹنٹ دین ہے اور شلٹر ہوم میں والدین سے ہونے والی ملاقات کے بعد جو ہے ڈاکٹر نے زارہ کازمی کے ساتھ تھیرپی کا سیشن لیا اس سے بات کی اس سے چیزیں جانچی دیکھنے کی کوشش کی کہ والدین سے جب اس کی بات ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو کیا بچی ٹراما میں ہوتی ہے یا بچی ریلیکس فیل کرتی ہے تو بچی کی منٹل انالیسز کے بعد ڈاکٹر صاحبہ نے انکشاف کیا ہے کہ بچی جو ہے گھر جانے کے لیے سکت بیتاب ہے اس کو بہت سارے معاملہ سمجھ آ چکے ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ سیکیور اور سیف محسوس کر رہی ہے آپ سب کو میں نے بتایا تھا کہ کذابہ اول جو ہے وہ بار بار بچی کو ڈرانے دھمکانے کی کوششیں کر رہی تھی اس کو بہت زیادہ ڈانٹی تھی جب بچی اس کے پاس تھی اور اس کی بہت ساری ویڈیوز اور آڈیوز بنا کر اور کچھ تصاویر بنا کر اپنے پاس سکھی ہوئی تھی سب سے پہلے جو ہے زہیر کے ساتھ منصوب کیا اس نے ایک پاؤں جس کو زہیر کے موہ پر لگایا گیا تھا اور اس نے کہا کہ یہ زارہ کازمی کے بیڈروم سے لیٹسٹ تصاویر جو ہے وہ میں سامنے لے کر آ رہی ہوں تو ساری چیزیں جو ہے یہ خود لے کر آتی ہے کیونکہ اس نے وہ بنا کر اپنے پاس سکھی ہوئی ہے تو ڈاکٹر صاحب صاحب نے کہا ہے کہ بچی اب گھر جانے کے لیے بیتاب ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کے تین مہینے جو کہ تلخ ترین مہینے تھے اس کو بھلا نہیں پا رہی وہ بار بار کہتی ہے کہ میرے ساتھ یہ لوگ بہت برا کریں گے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کون کیا آیا والدین کے حوالے سے بات کری ہے کہ والدین اس کے ساتھ برا کریں گے تو جب باقی چیزیں پوچھیں تو اس نے کہا کہ میری ویڈیوز میری تصاویر میری بہت ساری چیزیں ان لوگوں نے اپنے پاس سکھی ہوئی ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ دنیا کے سامنے اس کو وائرن نہ کر دیں اور میرا باپ جو ہے وہ جیتے جینا مر جائے کیونکہ میرے باپ کے حوالے سے ہی میں بار بار ڈرتی تھی والدین کے حوالے سے ہی ڈرتی تھی اب جی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسے ہر وقت صرف ایک انجانہ سا ڈر جو ہے وہ تکلیف دیتا رہتا ہے کہ جی زلیل نیکسس اسے کہیں نقصان نہ پہنچا دے اس ٹراما سے نکلنے کے لیے بہترین جگہ آپ سب کو پتا ہے کہ بچی کے والدین ہیں انہوں نے اس اگلی ڈاکٹر کو میدیلی کازمی کے گھر بھیجا تھا آپ دیکھیں کہ سی سی ٹی وی میں ساری چیزیں کیپچر ہوئی تھیں تو جب ان کے سستے قسم کے یوٹیوبرز نما جو اس نیکسس کا حصہ ہے اس گینگ کا حصہ ہے اس نیٹورک کا حصہ ہے وہ لوگ کراچی آتے ہیں تو وہ بھی میدیلی کازمی کی گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی تو بہت ساری آگے پلاننگز ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ رہنا ہے بڑی چیزیں جو ہیں وزارہ کازمی کو جب گھر لے کر آئیں گے تو وہاں پر دیفنیٹلی نہیں رکھیں گے کیونکہ وہاں پہ تو معاملات بہت خراب ہیں یہ لوگ وہاں پہ گھسنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈر بھی نہیں لگتا کیامرے بھی لگے ہوئے ہیں لیکن جو ہے میری میدی بھائی سے بات تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے پلاننگز بنائیں گے بچی کے لیے جو ہے وہ بہت سیکیر چیزوں کو جو ہے پلاننگ کیا گیا ہے سیکیروٹی کا انتظام کیا گیا ہے تو انشاءاللہ تالہ جو ہے معاملات اس طرح سے نہیں ہوں گے جس طرح سے یہ پگلی ڈاکٹر اور وہ سستے یوٹیوبرز گھسنے کی کوشش کر رہے تھے اس ٹراما سے نکلنے کے لیے بہترین جگہ بچی کا گھر ہے سینر سائیکولیجسٹ کا بھی یہی ماننا ہے کہ بچی کو جلد از جلد اپنی فیملی کے پاس شفٹ ہو جانا چاہیے زلیل نیکسز کو جب یہ ساری خبریں مل چکی ہیں ان کو پتا چل چکا ہے کہ کس طرح سے بچی جو ہے اب وہ ٹراما سے نکل رہی ہے ان کے بارے میں باتیں بتا رہی ہیں ان کے خلاف بیان دینے کے لیے بھی تیار ہے ان کی اصلیت بتانے کے لیے بھی تیار ہے تو انہوں نے چی اب اس کو بلیک میلنگ سے کام نہیں بنا ہے کیونکہ بلیک میل کر کر کے تھک گئے کوشش کر کر کے تھک گئے مہدی بھائی نے ایک ہی بات بولی ہے زارہ کو کہ تم نے پریشان نہیں ہونا ان کے پاس جو حربہ ہے جو کر سکتے ہیں ویڈیوز وائرل کریں گے ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہے تم نے اس حوالے سے بھی نہیں ڈرنا تو اب ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس دہیر کو بچی کے پاس پھیجا چاہے اپلیکیشن انہوں نے دی رہی ہے لیکن جب تک اپلیکیشن کا فیصلہ آئے گا جو تاریخ میں لی رہی ہے اس سے پہلے معاملات جو ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے ہو جائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ زارہ کاظمین اپنے والدین کو اپنے ساتھ ہونے والے تمام مظالم کی تفصیلات جو ہے وہ بتا دی ہے بچی سے زلیل نیکسس تین میں ہی نے کیا کچھ کرواتا رہا کہاں کہاں اس کو رکھا گیا کن کن گاڑیوں میں اس کو کدھر لے کر جائے گیا کہاں پر بھگایا گیا کتنا تشدد کیا گیا اس میں شبیر کا کیا رول ہے شبیر کی بیوی کا کیا رول ہے زہیر کی ماں کا کیا رول ہے اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں تو اب آپ لوگ جتنا مرضی مکوٹھا پیننے کی کوشش کریں ماسک پیننے کی کوشش کریں آپ لوگ نہیں چھپ سکتے یہ جی اب خبر زلیل نیکسس تک پہنچ چکی ہے کہ بچی ان کے ساتھ اب نہیں ہے بچی ان کے در سے نکل گئی ہے بچی اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے بلکہ وہ اب ان کی بلیک میلنگ میں بھی نہیں آنے والی تو یہ دیکھ کر جی زہیر کو آخری حملے کا اشارہ انہوں نے دے دیا ہے بچی جیسے ہی حدالت میں ہمنا بیان جو ہے ریکارڈ کروانے جائے گی پیش ہوگی تو زہیر اس سے ملنے اور بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کرے گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ باقی ریپورٹرز زہیر سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ نیچے مو کر کے نکل جاتا ہے اسی طرح اس کا پلان ہے کہ یہ اس دن پہنچے گا اور اس نے سارے معاملات بچی سے ادھر جو ہے ملنے کی کوشش کرنی ہے آپ سب کو پتا ہے کہ ملنے کی کوشش اس نے کیا کرنی ہے اس نے تو بچی کو ڈرانا ہے یعنی کہ بچی کو اشارے کرتا تھا اس نے بچی کو اپنے اشاروں پر رکھا ہوا تھا جیسے اشارے کرتا رہتا تھا بچی ڈرتی رہتی تھی آپ اگر پرانے انٹرویوز جو فیبریکیٹیڈ ہیں اور جتنے جو لائف سیشنز ہیں ان کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس طرح سے زہیر جو ہے وہ آنکھوں سے اشارہ کرتا تھا اور ایک دم سے زارہ کازمی کا جو چہرہ ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا تھا پیلا ہو جاتا تھا اور اس کی جو ہے رنگت اڑ جاتی تھی تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں بچی کو دیفنیٹی دیکھ کر اس کو ڈر لگتا ہے کیونکہ اس نے اس کو پتہ نہیں کتنا ڈراؤا دیا ہوئے تو اب ان کا یہ پلان ہے اس حوالے سے جی عدالت کیا فیصلہ بہت ہی کلیر ہے کہ کسی صورت زہیر کو بچی سے ملے نہیں دینا مائنر مگویا کو کسی بھی صورت جو ہے وہ اگواکار سے ملے نہیں دیا جائے بلکہ ان کا جو ہے سامنا بھی کسی صورت جو ہے وہ بچی سے نہ ہو پائے نہیں ہونا چاہیے زہیر کی بچی سے ملاقات کی دخواست تیس نومبر تک چلی گئی ہے اور بچی انشاءاللہ تلہ سے پہلے جو ہے وہ عدالت بھی جائے گی اور اپنے گھر بھی واپس چلی جائے گی اپنے والدین کے ساتھ تو زہیر صاحب تیس کا جب اندزار کریں گے تیس سے پہلے بہت کچھ ہو جائے گا زلیل ایکسس بھی بری طرح سے اسے پھس چکا ہے پولس پروٹیکول اب اس کی گلے کی جو ہے وہ رستی بن چکا ہے بچی کے بیان کے بعد یہی پولس جو ہے وہ مجبور ہو جائے گے سندھ پولس کی کارکردگی تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں کس طرح سے لوگوں کو نہیں پکڑتے اور کس طرح سے یہ پہلے بھی بچی کو بازیاب نہیں کروا رہے تھے تو جو سندھ پولس ہے اسے ہی گریفتار کرنا پڑے گا اور اس کو جیل لے کر جانا پڑے گا میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ جب پہلے سندھ پولس نے اس کو گریفتار کیا تھا اور جو کذابہ اول ہے بیٹھ کے یہ بات بول رہی تھی کہ چودہ دن پندرہ دن کے اندر اندر یہ لوگ باہر آئیں گے اور چودہ دن کے اندر وہ لوگ باہر نکل آئے تھے تو اندر جو ہم نے انفرمیشن دی ہے وہ یہ ہے کہ پولس ان کو جو ہے وہ اپنا دماد بنا کر ٹریٹ کر رہی تھی سندھ پولس نے پتہ نہیں کیوں اس کی بھی انویسٹیکیشن ہونی چاہیے کیوں ان کو اتنا پروٹوکول دیا ہے کیوں ان کو کور کیا ابھی بھی اس کی والدہ کو کیوں گریفتار نہیں کر رہے رائے خورم کو کیوں نہیں گریفتار کر رہے ایسے کیا معاملات ہیں ایسے کون سے راز ہیں سندھ پولس کے جو ہے ان لوگوں کے پاس زلیل نیکسس کے پاس کہ سندھ پولس جو ہے وہ ڈر رہی ہے یا پھر سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ پیسوں کا ہے ایسے کی گون آدھا ڈیز اب شرڈ بدل لو زہیر صاحب پھر تو ایک ہی کلر کا سوٹ اور شرٹ آپ نے پہننے ہیں وہی ٹوپی آپ کے پاس ہے کیونکہ اب آپ کا مقدر جو ہے وہ بدلنے والا ہے جب آپ نے جیل جانا ہے بچی آ کر بولے گی کہ یہ درندہ مجھ آ کے کراچی سے لکر گیا تھا کیونکہ یہ کہانیا سندھ پولس آ کے سنا سکتی ہے عدالت کو یہ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ سندھ پولس دنیا کو بتا سکتی ہے لیکن سچائی یہ ہے کہ سی دی آر بھی موجود ہے سچائی یہ ہے کہ بچی کو بھی پتا ہے کہ بچی کس طرح سے کراچی سے لہور جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ جی حق اور سچی جیت ہونے والی ہے آپ لوگ مل کے دعا کریں لیکن ان درندوں کا پلان جو ہے کسی صورت جو ہے وہ ہم لوگوں کو ایکزیکیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن پورا نہیں ہونے دینا شاہیے بچی نے ان کی جو ہے اب حالتیں سے کر دینی ہے جیسے کہ ان لوگوں نے جو ہے مختلف بچیوں کی مختلف لوگوں کو جن کو یہ بیچتے تھے ان کی کی تھی تو اب وقت آ چکا ہے کہ ان درندوں کو جو ہے ان کی اصل جگہ دکھائی جائے